بدنسمی بھی ضابط گیاں اور دھاندلی کی شکایات لاہور بار اسوسیشن کے سالانہ انتخابات ملتوی ممبر پنجاب اور کانسل نے الیکشن کے لیے 23 جنوری کی تاریخ دی دوسری جانب چیرمن ایلیکشن بورڈ نے نتائج کے اعلان کرتے ہوئے حامد خان گروپ کی امیدوار کو کامیاب قرار دیا محمد اشفاق کی ریپورٹ لاہور بار کے سالانہ انتخابات بدنظمی کا شکار وکلا کی آپس میں تلقلامی ایک گروپ کا دوسرے گروپ پر دھاندلی کا الزام پنجاب بار کانسل نے لاہور بار کے انتخابات 23 جنوری تک ملتوی کر دیے حاسیما جاہنگیر گروپ کے صدارتی امیدوار منیر حسین بھٹی نے مختلف پولنگ بوت پر بے ضابط گیوں کی شکایت کی تو مختلف اوقات میں چیرمن ایلیکشن بورڈ نے پولنگ روک دی ایک انڈ ایٹ کو اس کے تمام سپورٹ رانڈ کو تمام ہالز کے اندر بلا کے ممبر پنجاب بار کانسل چودری بابر وحید نے انتظامیہ کی شکایات پر الیکشن ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اب نئے الیکشن 23 جنوری کو ہوں گے الیکشن بورڈ کی غفلت کی وجہ سے یہ پنجاب بار کانسل نے اس کی ناہلی کی وجہ سے اس الیکشن کو اس کی اپنی کنپلینڈ کی اوپر اس نے دس دفعہ فون کر کے کہا کہ مجھ سے الیکشن نہیں کروایا جا رہا پلیز مجھے پولنگ بار بار بند کرنی پڑ رہی ہے اس کا ایکشن لیں جس پر پنجاب بار کانسل نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے نئی ڈیٹ جو ہے وہ 23 ایک 2023 جو ہے وہ مقرر کی دوسری جانب چیرمن الیکشن بورڈ نوید اینایت ملک نے نتائج کا اعلان کیا جس کے مطابق حامد خان گروپ کے صدارت امیدوار رانہ انتظار حسین کامیاب قرار پائے اعلان کے بعد ایوان عدل کے باہر وکلا کی ہوائے فارنگ لاہور بار اسوسییشن کے سلانہ انتخابات میں مختلف دس نشستوں پر انتالیس امیدوار مدے مقابل تھے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر نوان نور کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز